فرماتے ہیں آپ نے دیکھا یعقوب علیہ السلام کے گیارہ بیٹوں نے زیادہ کی جناب یوسف کو پکڑا باپ سے کہا ہمارے ساتھ میں جو جنگل میں کھیلے گا ہم اس کو کرتب سے کھائیں گے ہم اس کو دنیا میں رہنے کا رنگ اور ڈھنگ سے کھائیں گے سب کچھ کیا لیکن یوسف کی وجہ سے یوسف کے مابے یوسف کے صدقے یوسف کے صدقے پروردگار نے گیارہ بیٹوں کی خطاؤں کو معاف کر کے ان کو تخت سرا سے اوجے سریعہ تک پہنچا دیا اللہ اکبر اسی طرح رب العالمین بھی رمضان کی وجہ سے اور گیارہ مہینوں میں کیے ہوئے گناہوں کو بخش کر بندے کو تخت سرا سے اوجے سریعہ تک پہنچا دیتا ہے میرے دوستو یہ رمضان المبارک یہ اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ہے اللہ نے بہت بڑی نعمت کی شکل میں ہمیں رمضان المبارک عطا کیا یوں ہی تو نہیں اس کا انتخاب ہوتا ہے موسیٰ علیہ السلام کو تورات دیتے ہیں انتخاب رمضان کا ہوتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل دیتے ہیں انتخاب رمضان کا ہوتا ہے دعود علیہ السلام کو ضبور دیتے ہیں انتخاب رمضان کا ہوتا ہے اور محمد مصطفیٰ کو قرآن پاک عطا کرتے ہیں انتخاب رمضان کا ہوتا ہے لیلت القدر کو رمضان میں رکھا جاتا ہے اعتقاف کو رمضان میں رکھا جاتا ہے تراوی کو رمضان میں رکھا جاتا ہے سیری کی برکات کو رمضان میں رکھا جاتا ہے افطاری کی عظمت اور مقام کو رمضان میں رکھا جاتا ہے اللہ نے ایک شان عطا کی ایک مقام عطا کیا ایک بلندی اور برتری عطا کی روایات میں آتا ہے حضور اکتس صلی اللہ علیہ وسلم محراج پہ تشریف لے گئے آپ کو اللہ پاک نے وہاں پہنچایا جہاں کوئی پہنچ نہیں سکا ایک وہاں خدا تھا دوسرا مصطفیٰ تھا یہ ہر مسلمان کا عقیدہ اور ایمان ہونا چاہیے جسمانی طور پر جسم کے ساتھ جو کپڑے محمد مصطفیٰ کے جسد اتھر پر پینے ہوئے تھے ان کپڑوں کے ساتھ جو نالین پاک آپ کے پائے اقدس پہ لگے ہوئے تھے ان نالین پاک کے ساتھ آکے دو جہانے اور پروردگار عالم کے عرش کو رندا آسمان نیچے تھا حضور اوپر تھے سورج نیچے تھا حضور اوپر تھے چاند نیچے تھا حضور اوپر تھے ستارے نیچے تھے حضور اوپر تھے خدا کا عرش نیچے تھا محمد مصطفیٰ کے اقدام اور نالین اوپر تھے یہ شان ہے کوئی نہیں گیا کوئی پہلے آسمان تک گیا کوئی ساتھوے آسمان تک گیا کوئی دوسرے آسمان تک گیا کوئی تیسرے تک گیا جبرائیل امین جیسا فرشتہ بھی صدرت المنتحہ تک گیا آگے نہیں جا سکا آگے آگے ایک خدا تھا دوسرا مصطفیٰ تھا تیسرا کوئی بھی نہیں تھا یہ شان اللہ نے ہمارے نبی کو عطا کی قید صل اللہ اللہ ہمیں ان کی شفاعت بھی نصیب فرمائے اسی لیے کبھی زین میں بات آتی ہے کسی کو اپنی نمازوں پہ ناز ہے کسی کو اپنے روزوں پہ ناز ہے کسی کو اپنے عجوں پہ ناز ہے کسی کو صدقات و خیرات پہ ناز ہے اور کسی کو اپنی سخابت اور تلاوت پہ ناز ہے لیکن ہمیں محمد مصطفیٰ کی نسبت پہ ناز ہے بیڑا اگر پار ہوگا محمد مصطفیٰ کی نسبت سے پار ہوگا اللہ ہمیں نصیب فرمائے قید و آمین